بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں نے جیسا دیئے عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ ضرور کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنی دوسری وڈیو شروع کرتی ہوں پہلے میں نے آپ کو قوت روحانیت کا بارے میں بتایا کہ وہ قوت روحانیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک آیاد بتائی اس کو پڑھ گیا قوت مضبور قوت کے حامل ہو سکتے ہیں رجت سے محفوظ رکھنے کے نیاب عمل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجت کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم کیا ایسا عمل ہے یا نیاب عمل ہے وہ کریں تو ہم رجت سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ امیلیات کے دنیا میں رجت کا بہت خوف ہوتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے رجت سے بچنے کے لئے ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہیں یہ لازمین آپ کر لیجئے گا آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے بارے باتیں سنی ہوں گی لیکن سوائے علم کے پر کچھ بھی نہ ملا ہوگا جو عمل کی دنیا ہے جو علم کی دنیا ہے عمل سے شروع کرنے سے پہلے کسی استادہ کامل کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مثال مشہور ہے جائے استاد خالی است بغیر استاد کی کامیابی حاصل کرنا نامنکن ہے نکتہ نکتہ استاد ہوتا ہے اور ہر چیز کا استاد ہوتا ہے جیسے بے ان کے نیچے نکتے نہ ہو تو یہ کبھی بھی مکمل نفس نہیں ہوتا اسی لئے نکتہ نکتے کا استاد ہوتا ہے استاد اپنی شگیت کی رہتریت اور رہنمائی کرتا ہے استاد عمل کے اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح سے چانتا ہے اور صبح خوبی واقف ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم آپ کو یا کوئی عمل بتا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے کوئی غلط بات آپ کو نہیں بتا رہے ہیں وہی عمل بتائیں جو آسان بھی ہوں گے اور آپ آسانی سے کر بھی سکو گے ایسا کوئی عمل نہیں بتا جائے گا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی تقیف ہو جیسے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ بیسے سے کرتے جائیں گے یا عداب کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے عداب کو غور سے سنیں گے جو روحانیت کی عداب ہیں حضرات کی عداب ہیں ان کو غور سے سنیں تو کبھی بھی آپ اس کے سمجھیں تقیف کا شکار یا رجت کا شکار نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی رجت کے بارے میں ایک نایاب عمل ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی غدانہ کا اصلاح ایسا پر مسئلہ نہ ہو آپ پہلے سے اپنی پوری تیاری کر کے عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کمیابی ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر اجازت لے لی جائے اور اس دانتے کامل لیا پیر مرشد کے رہنمائی پر عمل کیا جائے تو دونوں کا کام جو کافی دنوں کا کام ہوتا ہے یہ مہینوں کا کام ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے یہ جو ہفتوں میں ہفتہ میں کہتے ہوں ایک سے دو ہفتے کے اندر در ہو جاتا ہے تو کامیابی سوفی سے یقینی ہو جاتی ہے اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میں نے ان ویڈیو میں سوچا کہ ریچرد کے بارے میں آپ سے بتائیں جائے ریچرد کیا ہے ریچرد کے بارے میں تفصیلاً بات کیجئے ریچرد انسان ایسے پاغل سا ہو جاتا ہے اپنی ہوش و واسکھو دیتا ہے اور اب نارمل حرکتیں کرتا ہے جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا بلا وجہ گاڑیاں ریل گاڑیاں کے پیچھے باہتر ہوتے ہیں ریل گاڑیوں کے پٹھریاں کے پر بے فضول چلتے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں کبھی کئی سوڑک پر لیٹے ہوتے ہیں کبھی کہیں لیٹے ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کی خوش و خبر نہیں ہوتی کسی کے والد ہوتے ہیں اس طرح یہ ریچرد کا شکار ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس لئے اس سے محفوظ رہنے کے لئے اس لئے اس ریڈیو میں پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز سے ہر شخص جونساہر ریچرد سے فیاض اٹھائیں اور کامیابی سے ہنکنار ہو اور آپ بھی چاہیں تو اس سے فیاض اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پنچھا سکتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر کوئی بھائی اس طرح کے عمل کار رہی ہے یا بہن عمل کار رہی ہے تو ریچرد کے بارے میں اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جو شخص سے کسی عمل کے پتے وقت اس صورت کو پڑھ لی تو وہ اس عمل کی ریچرد سے محفوظ رہے گا صورت کا نام ہے تیسوے بارے کی صورت ہے تیسوے انشکار ہے بارہ نمبر تیسوے یہ صورت آپ پڑھ لیں شروع سے آخر تک پڑھیں اور کچھ بھی میں نہ چھوڑیں اور خموش رہ کے پڑھیں کسی سے بات نہ کریں یہ ریچرد کا پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ آپ لازمین کرنے تیجھت لازمین اگر آپ جب پر ملشور کرتے ہیں تو پہلے جو آخری بارے کی صورت ہے انشکار تو وہ لازمین پڑھ لیں اس سے جب بھی عمل کریں گے تو اس عمل کے ریچرد کے شکار سے دور رہیں گے اسی کے ساتھ اپنی کاریاشا کو جاتے دیجئے گا اپنا بہت صدق یاد رکھیے گا دعویوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ پر آنے والے تمام ویڈیو مل سکیں آپ جب میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو فوراً مل جاتی ہے کیونکہ جب آپ میرے چینل کے بیل سورک کلر کی بیل ہیں وہاں پر اس کو اون کر لیتے ہیں تو جیسے یہ کوئی ویڈیو پوست ہوتی ہے فوراً آپ کی جو موبائل ہیں یا یوٹیوب ہیں جب آپ انٹرنیٹ اون کرتے ہیں تو فوراً نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو آج پوست ہوئی ہے یہ ویڈیو آگی اس لئے باردر سسکرائب کے بارے میں کہا جاتا ہے اور شیئر کرنا اس لئے کہ میں کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو شیئر اس لئے کہا گیا ہے تاکہ آپ ان کو یہ انفرومیشن پروائیڈ کر سکیں اسی کے ساتھ اجازے دیجئے اتنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یہ آپ رکھیے گا تکلیفیں ختم ہو جائیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلیں پریشانیں اللہ کے حکم سے دور ہو اور آپ کی تمام بیمارییں دکھ تکلیفیں اللہ پر ختم فرمائیں آمین اسی کے ساتھ آج ریجت کے بارے میں میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی اب ریجت کے بارے میں جو لوگ ریجت کی تکلیف میں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لازمان اگر آپ کو کوئی بائی یا بہن یا کوئی بھی عزیز و قارب ریجت کا شکار ہے تو لازمان ان کو یہ عمل کریں تاکہ وہ اس ریجت سے محفوظ ہو جائیں یا دور رہیں اگر کسی کو کسی عمل سے نقصان پہنچ جاتا ہے یا پہنچا ہو یعنی ریجت ہو گئی ہو یا کسی اور عمل کے اثر سے نقصان پہ ہو رہا ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو تو تلوی آفتاب اول آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ دعائی کنو پڑھ کر درمیان میں ایک سو ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس ریجت والے کے کانوں میں فوق مار دیں تین دن اسی طرح عمل کریں خدا کے حکم سے اس عمل کا اثر فوری دور ہوگا اور خواہ چہر ہو یا جادو اگر ریجت والا خود یہ عمل کرے تو اس کا پڑھنا ہی کافی ہے اس کو خود اپنے کانوں میں پڑھ کر پھونک مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ریجت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ریجت سے برسوں سے پاگل ہے یا دیوانہ ہے جو عمل کرتے کرتے دیوانہ ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا ریجت کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ حروف تحجی اُلٹے پڑھ کر اس پر دھم کریں اور یہی حروف تحجی اُلٹے پڑھ کر پانی پر دھم کر کے پلائیں اسی طرح تین دن عمل کریں اللہ کی حکم سے ہر قسم کی ریجت سہر جادو فوری دور ہو جائے گا اُلٹے رہو حروف تحجی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں جیسے یا جو بڑے والی ہوتی ہے چھوٹی یا حمزہ واؤ نون میم لام گاف کاف کاف ف غین عین دو 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 سا سین سوری شین سین دا سا را را زا دا دا خوا خوا ہا جا جیم سا جیم تے 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 بے علیف اس کے بعد سور سور عباس وطول سور عباس وطول روزانہ گیارہ مرتبہ سات دن تک پڑھیں اور دم کر کے پانی پر پڑھ کے اس کو پلھائیں سور عباس کا یہ نقش گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ رجد باغلپن فوری دور ہوگا جو اگر آپ سور عباس کو لکھ کر بھی گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کامیابی ہو جائے گی تو اس سے رجد کا خوف اور شکار ہونے والے شخص اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ رجد کیا ہے رجد کیوں ہوتی ہے رجد کن لوگوں پر ہوتی ہے جو لوگ غلط عمل کرتے ہیں عملیات کی دنیا میں الٹ پلٹ جو عداب کا خیال نہیں رکھتے اجازت نہیں لیتے جو لوگ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو غور نہیں کرتے یا جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو سے لے کر ان تمام ویڈیو تک میں نے آپ کو تفصیلیں بتا دیا ہے کہ آپ کے لئے کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ٹھیک ہے رجد کی بارے میں بھی آپ کو تفصیلیں بتا دیا میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف ہے تو لازمان شیئر کریں اور اگر میرے لائک کو خدمت ہو تو ضرور اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اس لئے کہتی ہوں کہ تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے مل سکے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی